بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل سے گہری آنکھیں دیکھے نقوش اور شیری آواز باسلاحیت اداکارہ لیلی جن کی جوری جویر شیخ کے ساتھ بہت نامیاب رہی تحریر سرپراز پرید نحاش انیسی چھاسی میں حسینو جمیر اداکارہ نیلی نے فیلم دنیا میں جب قدم رکھا اردو فیلموں کا وہ سنیارہ دور ختم ہو چکا تھا جو ستر کے دہائی اور انیسی چھاسی تک بھروض پڑھتا ہوں نیلی نے اس مشکل دور میں اپنے پنے اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ ان کی شہری شہرت اردو اور پرنامی فیلموں کے حوالے سے ہر عام وخاص تک پہنچ گئی ایدر آباد سین سے گراجیویشن کرنے والی نیلو پر جب اپنے فیلم ایملی کے ساتھ دہور گئیں تو معروف حدیتکار ملک سے ایک تقریب میں ان کا تعلق ہوا جنہوں وہ اپنے پنجابی فیلم آخری جنگ کے لیے دو نئی لڑکی کی تلاش میں تھیں نیلو پر کی سورج میں انہیں اپنا مطلبہ چہرہ مل گیا اس طرح فیلم میں وہ نیلی کے نام سے اداکار غلام حیرتین کے ساتھ ان کا ساتھ اداکارہ نادرہ کی بھی یہ پہلی فیلم تھی جس دور میں زیادہ تر ڈبل ویزن اور پندابی فیلمیں بن رہی تھیں کردار نگاری کے حوالے سے نیلی کی پہلی فیلم کوئی کابلہ ذکر نہ تھی انیس سو ستاسی میں ہجائتکار سنگیدہ نے اپنی اردو فیلم ہونے کی قسم میں نیلی نے نیلی کو ایک اہم کردار میں کاس کیا محمد علی اور بابرا شریف جیسے ورسٹائل پنکار بھی شامل تھے نیلی کے ہیرو اداکار فیصل تھے اس فیلم میں نیلی کی کردار نگاری کو بہر پسند دیا گیا اس کے اطراف میں انہیں سال کی بہترین معامل اداکارہ کا نگار اوارڈ دیا گیا فیلم کی کامیابی کے ساتھ اردو باپس آفیس پر نیلی کی جمان میں اضافہ ہو گیا ہجائتکار اقبال کشمیری کی سپر ہٹ میوزیکل ایکشن فیلم چوروں کی بارات میں وہ ڈبر رول میں برپور انداز میں جلوہ کر ہوئیں فیلم کی تاس میں ندین ششمہ شاہی اور شیوہ جس کا تعلق نیپال سے تھا وہ بھی شامل تھے سلور سکرین پر نگلی کے سراپا سراپا نے ایسے ننگ بکیرے کہ فیلم بین ان کے نام اور کام کے دیوانے ہو گئے نیلی کی جہری آنکھیں لیکن نقوش خاص طور پر ان کی شہری آواز اور چال ڈالنے دیکھنے والوں پر صحب تاریخ آتیا حسن و جمال کے ساتھ ان کے شخصیت میں ایک وقار کی جلک نظر آتی تھی بے حق سلیس اردو بولتے تھیں با آدب اور بازوک تھیں جو کوئی ان سے ایک بار مل لیتا ان کا گرویتہ ہو جاتا تھا فیلمی ماہور میں اپنے تمام معاملات کچھ نہیں کرتے کبھی ان کے ساتھ پر سیکرٹی یا مینجر نہیں دیکھا گیا ایک مکمل پرو فیشنل آرٹسٹ جو بڑے اعتماد کے ساتھ سائدوں سے مات چیت اور ایگریمنٹ کرتی تھی جہاں تک ان کی خود اعتمادی کی بات ہے تو رات کو دو بجے شوٹنگ سے بھارے ہو کر اکیلی اپنی گاری لے کر گھر جاتے تھیں بات لوگوں سے فاصلہ بھی رکھتی تھیں ایسے لوگ اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا بھی کرتے تھے کہ وہ نکھ چڑھی ہے جگرالو اور زیدی ہے لیکن وہ ایسے پروپیگنڈا کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتی ہیں سینئر اور لیجن حیدادکار ان کے بارے میں بہت اچھی رائے کا ظاہر کرتے تھے ان کی نظر میں وہ کردار نگاری کے حوالے سے بہت بڑی فارمر تھیں اکثر لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ بابرہ شریف کے بعد اگر صحیح مینوں میں کوئی اداکارہ آئی ہے تو وہ نیلی ہے یہ بات کچھ نیلی کے بھی بہت بڑا عزاز تھا اپنے پہلی فلم آخر جنگ سے آخری فلم سنم کی ریلیز تک تقریباً 104 فلموں میں اداکاری کی اور مختلف نوعیت کے کرداروں میں انہوں نے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا سینئر حیدادکار نظر الاسلام نے نیلی کو اپنے فلم میڈم بابلے میں ایک ایسا کردار صحبہ جو ان کی پہچان بن گیا یہ سپر ہٹ فلم 1990 میں ریلیز ہوئی جویز شیخ پہلی بار اس فلم میں نیلی کے مدن قابل ہیرو آئے اور اس فلم سے نیلی جویز شیخ کی جوری باکس آبس پر مخبول ہو گئی ان دونوں فنکاروں نے بطور ہیرو ہیروان اکتیس فلموں میں کام کیا رنگلے جاسوس امیر خان انٹرنیشنل گوریلے کالے چور خطروں کے خلاری تین یکے تین چکے درندگی محبت کے صداگر آبیدہ زمانہ آخری مجرہ مشکل چیف صاحب اور جو ڈر گیا وہ مار گیا کے نام مقابلہ تکر ہیں اس جوری کے مقبولیت بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین تک بھی پہنچی جیویز شیخ نے پی ٹی وی کے لیے ایک بہت خوبصورت موسیقل سیریل پروڈیوس کی جس میں نیلی ان کے ہیرون بنی پانچ اک ساتھ مام میں یہ موسیقل سیریل خوبصورت جہاں کے نام سے اندیس تک رانوے میں بیشتی گئی جس کی ایک سبندی سٹارڈ لینڈ لندن کی کوپسورس لوکیشن پر ہوئی نائنٹین ایٹی نائن میں جلیز انے والی فلم میٹم باونی میں نیٹی کی کردار نگاری کو فلم بینوں نے بہت سرہا اس فلم میں انہیں سال کی بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ بھی ملا فلم کی کامیابی کے بعد بہت دوسری فلم میں پاس ہونے لگیں اپنی ہم اثر اداکارہوں میں وہ اس وقت کی مصروف ترین اداکارہ بن گئیں نیلین نے ہمیشہ فلموں میں کردار کو احمیت دی وہ صرف ہیرون بن کر لوگوں کے دلوں میں نہ رہیں بلکہ مختلف کرداروں میں فلم بینوں نے انہیں پسند کیا اجادکار اہم مطبول کی فلم جنندگی میں اپنی ہیرون شیف کو دعو پر لگاتے ہوئے پہلی بار جنگ اور کردار میں نظر آئیں جبکہ اس دور میں ہیرون کے کردار کرنے والی اداکاران آئیں اس طرح کے کرداروں کو اپنے کیاریر کے لیے رسک سمجھ نہیں تھی لیکن نیلین نے اس رسک کو لیتے ہوئے اس فلم میں یادکار کردار نگاڑی سے شایدیلی فلم کے لیے دل جیتی ہے سنین اداکارہ و ہدایتکار شمیم آرہ نے اس فلم میں ان کی اداکاری سے متاثر ہو کر اپنی فلم آخری موجنا میں انہیں ایک بار پھر دو جنگ اور کردار میں کاس کیا یہ ایک توائف کا کردار تھا جس میں وہ فن کی ان بلندیوں پر نظر آئیں جہاں کبھی سبیحہ خانم فلم شکوا اور آنے فلم انجمن میں نظر آئیں انیس سو ٹرانوے میں اس فلم میں امتہ کردار نگاڑی کے لیے انہیں سال کی بہترین اداکارہ کا نگاڑ ایوارڈ ملا اداکار رضا میر نے اپنی فلم انہونی میں نیلی کو ندیم کے مقابل کاس کیا یہ ایک عالی میاری فلم تھی لیکن اس کی کہانی میں کچھ ایسی ملوینیں تھیں جو عام شاہدین فلم سمجھنا پائے اور فلم ناکام ہو گئی اداکارہ سونیا نے بھی اس فلم میں ایک عام کردار ادا کیا تھا اداکار محمد جعوید فاظل نے جب ماضی کی کامیاب گریلو فلم بزد بارہ دمانہ کے نام سے بنائی تو نیلی اور جویش شیف نے اس میں مرکزی کردار کیے نیلی کی کردار نگاری اس فلم کی ہائی لائٹ ثابت ہوئی اور انہوں نے سال کی بیترین اداکارہ کا نگار اوارڈ اپنا نام کر لیا ہے انیس سب چانوے میں جویش شیخ کی ذاتی پروڈکشن مشکل ایک لا جواب منقرد اور اصلاحی فلم تھی اس میں نیلی اور جویش شیخ نے اپنی امدہ اور پتری اداکاری سے امام کے دل جیت لیا تھے محسوم بچوں کے اگواہ کے موضوع پر بڑھنے والی اس فلم کے بارے میں بینوں دوامی شہدت کے حامل سماجی رہنمہ عبدالستار ایدی مظلوم نے جویش شیخ کی بیہر تعلیف کی تھی سینوہ ہوسیز میں فلم دیکھتے ہوئے خواتین کے آنسوں نکل آئے تھے اور بار جذباتی ملازت دیکھ کر فلم بینوں کے بھی دل دہلکے اس فلم کا اشمار پاکستان کی کلاسیکل فلموں میں ہوتا ہے اسی سال نمائش ہونے والی ہزارکار ایک پار کشمینی فلم جو ڈر گیا وہ مار گیا میں نیلی نے عورت کا منفی کردار کر کے سر کو چنگا دیا اس فلم میں عطیقہ عورو ندین اور جویش شیخ بھی اہم کرداروں میں دیکھے گئے اس سال کی تیسری عام فلم جیوہ تھی اس میں انہوں نے ایک سکھنی کا شوق وچکشل لڑکی کا کردار ادا کر کے فلم مینوں سے کوپ داد وصول دی معروف حدیعتکار سید نور نے فلم میں نیلی کے مقابل غلام مہیدین کو کاس کیا حدیعتکار الطاف حسین نے اداکارہ نیلی سے اپنے فلم مرد جینے نہیں دیتے میں بہت عالی کردار نگاڑے کروائی اس فلم کا شمار ان کی یادگار فلموں میں ہوتا ہے نیلی نے جین تیگر فلموں میں اپنی امدہ اور جتلی کردار نگاڑے کا امدہ رکھیا ان میں چیف صاحب، انسان ہو تو ایسا، بختاور، چوجی، بیرانی، تحفہ، حسینہ چار سو بیس، انسانیت دشمن، کالج اور آبدا، خواہش، سخی بادشاہ، ارجائی، محبت کے سداگر، جو ہم بانتی ہیں نصیبوں والیاں کے نام شامل ہیں جس زمانے میں نیلی فلموں میں مصروف تھیں تو انہیں ٹی وی پر ڈرامو اور کمرشل کی بہت آفل ہوئیں مگر فلمی مصروف کی وجہ سے وہ کام نہ کر پائیں اپنی فلموں کے سینٹری میں کمر کرنے والی اداکارہ نے انتیس عورتوں، چونتیس پنجابی، چھتیس ڈبل بیزن فلموں کے علاوہ ایک پشتو فلم، دمانو بادشاہ، جو ان کی عورتو فلم ماسوم ہوا کا ڈپنگ پشتو ویزن تھی اسی طرح ایک سندھی فلم دریاء خان جسا پنجابی بیزن میں بھی نمیش کی گئی، انہوں نے بے شمار ایوارڈ اپنے نام کیے انیسو اٹھاسی انہیں سینہ چار سو بیس اور انیسو اکرنوے میں فلم بختاور میں بیتین اداکارہ کے نشن ایوارڈ بھی ملے فرپا اور موٹی تازہ ہیرمنز کے دور میں میلی نے ایک اور جلکش تصور بھی سکرین پر لیا ان کی چوکی سراپا متعانت اور قدو کامت نے باقس آفیس کی ایک مستند ہیرون کے دور پر بنوایا انہوں نے اپنے دور کے مقبول ہیروز کے مقابل ہیرون کے کردار کیے ان میں سلطان راہی، یوسف خان، ندیم، جویش شیخ، علام مہجردین، اسماعیل شاہ، اظہار قاضی، شان اور فیصل کے نام شامل ہیں جبکہ ہدایتکار اکوار کشمیری، عطاق حسین، نظر الاسلام، غزہ میر، جان محمد، محمد جوید فازل، دعوت بٹ، ایس سلیمان اور وحید، جار جیسے سینیل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ندیم کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بطور آرٹس و مکمل پروپیشنل مزاج کے حامل نہیں کبھی نہ زیادہ پیسوں فیلالے میں انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ کے خلاف کوئی پیسل نہیں کیا کمرشل اور مارڈلنگ میں انہیں فلموں سے زیادہ معافضہ کی آفرت سی، لیکن فلمی ایگریمنٹ کی وجہ سے وہاں کام کرنے کی حاملہ بار سکتی ملتان میں پیدا ہوئی ان کی فلمی فیملی ہیدر آباد شیفت ہو گئی سکول اور کالی تک تعلیم انہوں نے ہیدر آباد میں حاصل کی فلمی دنیا میں ارود پاگ رہی ان کی زندگی میں انہیں سوچھا سٹھا سٹھا کہ ایک تاجر صرف آز مرچن کا نام جب ایک سکینل کے صورت میں آیا تو فنی زندگی جس قدر متاثر ہوئی تو آپ نے اروج کے دور میں فلمی زندگی زندگی سے علیتہ ہو کر گمنام ہو گئی کہا جاتا ہے کہ مغروب ادیادکار اقوال یوسف کی بیکن نے نیلی کو سردار مرچن سے پہلی بار مطارق پر آیا تھا اس سکینل نے نیلی کی فرسکون زندگی کو بہت متاثر کیا اب وہ فلمی دنیا اور تقریبات سے بہت دور ہو کر رہے ہیں اطلاعات ہے کہ لاہور میں اپنی خانلہ کے ساتھ ایک اچھی اور فرسکون زندگی گوزار رہی ہیں نیلی نے بساتے خود اپنے آپ کو شوکرز کی دنیا سے دور کرتی ہے لیکن آج بھی باقس آپس اور شوکرز کی دنیا ان کی آمد کی متاظر ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی